وپکشی پارٹیاں جو ہیں اب وہ ستارون بھرتی جنتہ پارٹی کے اوپر دباؤ بنا رہی ہیں کہ گرہ راجمنطری اجائے مشرا کا اسطیفہ ہو کیونکہ لکیمپور کی گھٹنا جس میں کسانوں کو گاڑی سے راؤنٹ کے مارا گیا ہے اس گھٹنا کا مک آر اوپی جو حراست میں ہے عشیش مشرا وہ گرہ راجمنطری کا بیٹا ہے اور وپکشی پارٹیوں ناغرک سنگٹرنوں کا یہ ماننا ہے کہ جب تک اجائے مشرا اپنے پت پر بنے رہیں گے تب تک اس ماملے میں نرپک شجاچ نہیں ہو سکے گی اسی کو لے کر کاؤنگریس پارٹی نے بھی آج ایک مون ادھرنا پردرشن کیا ہے لکنوں کے جی پیو پارک پر جس میں پرینکا گاندھی بھی چامیل ہوئی ہیں جس پارٹی کو نیتکتہ کے آدھار پر اس منطری سے اسطحیفہ لینے نے دیا تھا اگر انہوں نے اسطحیفہ نہیں دیا تو ہمارا فرض ہے کہ ہم جنتہ کے پچھ میں کسانوں کے پچھ میں نیائے کے پچھ میں سمیدھان کے پچھ میں یہ آواز ہم ہیں کہ منطری آج ایمیشرا کو اسطحیفہ دینا چاہیے اور اگر اسطحیفہ نہیں دیتے ہیں تو پارٹی کو ان سے اسطحیفہ لے لینا چاہیے لیکن بی جی پی کے اور موڈی جی کے پاس نیتکتہ تو ہے نہیں کہ ان سے اسطحیفہ لیں اس لیے ہم کو یہ قدم تھا لیکن پور کھیری میں ابھی تک گرہ راج منطری آج ایمیشرا کا اسطحیفہ نہیں ہوا ہے کس طرح سے جانچ پر بھاویت ہو سکتی جب گرہ راج منطری کے بیٹے کا ماملہ ہو جانچ کا پر بھاویت تو بلکل ہو سکتی ہے چونکہ پہلی بات تو گرہ راج منطری تکنیکی روپ سے جو IPS آفیسر ہوتے ہیں ان کا وہاں کنٹرول ہوتا ہے تو ایک طرح سے وہ دباؤ ہے لیکن اس سے زیادہ دباؤ ہے کہ پردان منطری کی خاموشی چونکہ پردان منطری جی نے اس پورے ماملے میں کوئی وقتبے بھی نہیں دیا شوک بھی نہیں پرکٹ کیا اور مکھے منطری نے بھی جس طرح سے اس کو ہینڈل کیا ان کی بھی ریلکٹنس تھی ایک طرح سے ڈیفین کرنے کی کیونکہ ان لوگ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ایک جونئر منسٹر پر کاروائی ہو گئی تو کل کو ہمارے اوپر بھی آ جائے گی ہم سے بھی لوگ مانیں گے اس کی فائے کریں گے تو ایک طرح سے پوری سرکار یہ ستہ دھاری پارٹی ان کے بچاؤ میں کھڑی ہے راج منطری نے ابھی تک اتنا پد نہیں چھوڑا ہے پارٹی نے بھی اسے پد چھوڑنے کو نہیں کہا ہے کس طریقے سے کومنیس پارٹی اس کو دیکھتی ہے یہ دیش کا دربھاگ یہ ہے پہلے تو یہ پارٹی اپنے کو بہت نائتک کہا کرتی تھی کہ ہم سب سے نائتک ہیں تو اگر نائتک ہوتے تو نائتکتہ کے آدھار پر فویم بینہ کسی کے ڈیمانڈ کی ان کو ریجائن کر دینا چاہیے پہرال انہوں نے ریجائن نہیں کیا یہ دربھاگ یہ ہے ہماری پارٹی مانگ کرتی ہے کہ اگر نصفت شجانچ ہونی ہے تو اگر یہ پارٹ پر پانے رہیں گے تو نشط سے نہیں ہو پائے گے اس لئے پہلے ان کو پرس سے ہٹایا جائے تب جانچ کی جائے تب ہی نسپکس جانچ کی جائے نسپکس جانچ کیلئے جدور ہی ان کا پرس ہٹایا جائے لکھینپور کی معاملے میں جب تک گرہ منتری کا صفح نہیں سمجھ باتھی پارٹی کی یہ سمجھ ہے کہ جو پیڑی تھے کسان ان کو نائے نہیں ملے گا کیونکہ جو گرہ منتری جی ہیں گرہ منتری جی وہ دھمکی دیتے ہیں کھلے ہوئے وہ سانسٹ باد میں ہیں گرہ منتری باد میں ہیں اس سے پہلے کچھ اور ہیں تو پورا صوبہ یہ جانتا ہے کہ اس سے پہلے وہ کیا چیز ہے اس لئے اگر کسانوں کی جو پلانڈ ہتیا کے معاملے میں جو کچھ یہ گرہ منتری کی شہر پر مکمندی یوگی جی کی شہر پر جو ہوا ہے اس کے لئے گرہ منتری کا گرفتاری ہے اس ماملے میں خود گرہ راج منتری کو برخواست کیا جانا چاہیے اور ان کی گرفتاری بھی ہونی چاہیے گرفتاری اس لئے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بیٹے نے کسانوں کی ہتیا کی بلکہ اس لئے پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان کی گرفتاری کی مانگ کر رہے کسانوں پر گاڑی چاہیے نہیں کر پائے گی اس لئے ان کا استیبہ دینا بہت ہی آوشک ہے اور خاص طور سے نیتکتہ کا تکاہ جائے ایک بات اور کہی جا رہی ہے آپ کا کافی انوبھاؤ ہے اپنے لوگوں کے بیانوں سے خبریں بنائی ہیں ہم یہ جانے چاہتے ہیں ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جو خٹر صاحب کا بیان آیا تھا اس کے بعد آجائی مشرا نے خود سلطانپور میں ایک بیان دیا تھا جسے کہا جا رہا ہے کسانوں کو دھمکی دی تھی اس طریقے کے بیانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ موڈی دی کی مند کی بات کہہ رہی ہے تو اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آجائی مشرا کا تو مان لیجئے مان سکتے ہیں کہ وہ لوکل اس میں دناو میں یاد کہہ گئے چھنے کا عویس میں لیکن ہریانڈا کے مکھ منتری خٹر صاحب تو بڑے پول مائنڈ سے سمجھا رہے ہیں اپنے کارکرتاؤں کو کہ بھئی لاتھی ڈنڈے لوگ ہر جیلے میں جاؤ آرگنائز کرو مارو پیچو اور جیل جاؤ ضرورت پڑے گی تو دیکھیں گے جمانت ہو جائے گی نہیں تو اب لگتا یہ ہے کہ اس میں شروع سے ہی جو رویہ رہا ہے سرکار کا وہ بہت آلوگ تانترک رہا ہے کیونکہ بینہ بیچار بیمرش کیے جو پرہاویت لوگ ہیں ان سے ادھیا دیش کے جریعے کانون بنایا گیا اور اس کے بعد باتچیت میں بھی آگے کوئی پروگرس نہیں جبکہ سپریم کورٹ نے اس کو اس سے بھی کیا ہے اس سے بھی سرکار کو سندیش لینا چاہیے کہ بھئی کانون واپس لے لیں اور اب تو پورے دیش میں اس کو لے کے آندولن ہو رہا 27 ستمبر کو بھارت بند تھا لیکن لگتا ہے کہ جس لوبی کے دباؤ میں یہ کانون بنایا ہے اس کا دباؤ کافی ہے اور اب بی جے پی ایسا لگتا ہے کہ ان کو ایک رننیت سی بن گئی ہے کہ اس میں وہ نہیں چاہتے کہ کسان آندولن کو شرے ملے سفر ہو تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہنسا سے آندولن کو توڑنا چاہتے ہیں کہ ہنسا کی گھٹنائیں ہو اور پھر آندولن بدنام ہو تو یہ لگتا ہے اور دیکھیں یہ جو کچل کے وہاں لوگ مارے گئے وہ بھی انپرووکس تھا بے مطلب تھا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا صرف اس کا فرسٹیشن ہے رولنگ پارٹی کا کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کسان کیوں ہم کو روک ٹھوک رہے ہیں جب کسی سرکار میں بیٹھے ہیں لوگ کا اہنکار بہت زیادہ ہو جاتا گھمن بہت زیادہ ہو جاتا تو ان کو یہ نہیں لگتا کہ کوئی سوال پوچھ ہے ان کے کام پہ جب تک وہ کینڈری مانتری اپنے پک پر ہے اور سرکار کا جو روئیہ ہے تب تک ان کو انساط نہیں نہیں سکتا اسی انساط کی لڑائی کے لیے ہماری یہ ستھیاگرہ کی لڑائی چل رہی ہے آج پریانکا گاندی جی جو ہمارا دیش پیابی کانگریس کا پردرشن تھا پرتیک راج بھوان پر رازدھانی مکیالہ پر مہت مدرت اسے میں پریانکا گانجی جی لہنوں میں بھی شامل ہو اور یہ لڑائی تب تک چلتی رہے گی جب تک ہاتھ پیارے کینڈری مانتری کی پرخواست دی نہیں ہو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ پتھ بنے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں جو جاچ ایجنسی آؤں گی ان کو پر ایک دباؤ بنا رہے گا یہ دباؤ بنا رہتا ہے اس میں کئی بار ہم لوگوں نے دیکھا ہے یہ پتھ بنے رہیں گے ان کی بات جانے دیجئے کوئی اوپر کا پتہ دھکاری پولیس میں ہی ہے تو اس میں ہی نہیں جان چھوکا تھی یہ تو نیتا ہے کری منٹری اس میں نیسپن جان چھوک نہیں ہوتا ہے ایسے میں پردھان منٹری کی شامیدن سیرتہ یہ دیکھتی ہے کہ وہ اپنے منٹری کو بچانے کیلئے اپنی بیچھن کو خراب کر رہے ہیں پردیش کی رازدھانی میں آتے ہیں وہاں سے 100 کلوگر دور پر ان پریڈیت پریوارسوں ملنے کو ان کا دکھدر باڑھنے کو پناہ مکرین پاس سمیل بی دیش میں جب کوئی بچے کی مرتھ ہوتی وہ اپنی شامیدن سیرتہ دکھاتے ہیں لیکن دیش کے کسانوں کی آٹھ ہٹ کسانوں کی پردیش میں ہتیا ہو جاتی ہے نیرمال طریقے سے منٹری گاری چڑھاتا ہے اور وہ اس پر دو شپت نہیں کہتے اس سے یہ پکا چلتا ہے کہ ہر بار وہ اپنی پارٹی کو بچانے کے لئے ماؤں ہوتے ہیں لیکن دیش اور پردیش کے لوگ اس بات کو جانا اور سمجھ رہے ہیں لیکن پور ماملے میں عشیش مشرا کی گرفتاری کے بعد اب جپکچی پارٹیاں دباؤ بنا رہی ہیں ستہ رو بھاسکی جنتہ پارٹی پہ عجیم مشرا کی اسٹیفے کے لیے عجیم مشرا اس طرف گرہ راج منتری ہے بھارت کے دوسری ویپکچی پارٹیوں اور ناغرک سنگٹرنوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر عجیم مشرا کا اسٹیفہ نریندر موڈی نہیں لیتے ہیں تو بھوش میں جو جاج ہوگی لکیم پور ہاتھ سے جس میں ملکہ بھیوک جو ہے وہ گرہ راج منتری کا بیٹا عشیز مشرا ہے وہ کہیں نہ کہیں پرباویت ہوگی اور کسانوں کو انصاف نہیں مل سکے گا نیوز کلک کے لیے میں لکنوں سے اسد رزوی